نمشکر دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم ارنڈی تیل کے فائدے یعنی کیسٹر اوئل کے بینیفٹس کے بارے میں جاننے والے ہیں آگے اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا اس تیل کو یوز کرتے سمیں کیا کیا ساؤدھانیاں رکھنی چاہیے کرپیا کر کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے یدی آپ نے یہ ساؤدھانیاں نہیں رکھی تو آپ کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بات کریں پیکیزنگ کی تو یہ دین دیال آئیوروید بھون کمپنی کی طرف سے ارنڈی کا تیل ہے جس کی قیمت 128 روپے ہے آپ اسے اون لائن خرید سکتے ہیں یہ 100 ایمل کی پیکیزنگ میں آتا ہے اس کی پیکیزنگ کی کالیٹی کافی خراب ہے یہ جو اویل ہے اس کیپ سے باہر گرتا رہتا ہے اگر ہم انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس کے اندر ارنڈی کے جو بیج ہوتے ہیں انہی کو پیس کر کے یہ تیل نکالا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی پریجرویٹیو اور ایڈیٹیوز وغیرہ کوئی بھی نہیں ڈالے گئے ہیں اگر ہم ارنڈی تیل کے فائدوں کی بات کریں تو سب سے بڑا فائدہ کونسٹیپیشن یعنی کبج کی سمشہ میں ہوتا ہے جن لوگوں کو کافی لمبے سمیہ سے کبج کی سمشہ ہے وہ اس تیل کو شام کو سوتے سمیں پانس سے دس ایمل گرم پانی کے ساتھ لے لیں اور صبح آپ کو کونسٹیپیشن کی سمشہ میں رہت ملے گی اس کے علاوہ پیٹ سمبندیت سمشہوں میں جیسے آنٹوں میں سوجن ہے یا کوئی پیٹ میں انفیکشن ہے کہیں پر سوجن آ گیا ہے تو ان سمبندیت سمشہوں میں بھی کیسٹر اویل یعنی ارنڈی کا تیل کافی فائد مند ہوتا ہے ارنڈی کے تیل کے اندر انٹی مائکروبیل پروپرٹیج ہوتی ہیں یہ انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل ہوتا ہے یہ وائرس کو بھی دور بھگانے میں کافی اثردار ہوتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو سکن سمبندیت پروپلم ہے جن کی سکن کافی ڈرائی رہتی ہے اس کے علاوہ ڈارک سرکل کی سمشہ ہے یا سکن بہتی روکھی رہتی ہے تو ان سمشہوں میں بھی ارنڈی کے تیل کی مساج کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہے یا پیٹ گیس کی سمشہ ہے تو آپ ارنڈی تیل کو تھوڑا سا گرم کر کے اس کی مالش کریں تو اس میں یہ فائدہ مند رہے گا اس کے علاوہ بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے یدی آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہے بال لمبے کرنے ہیں تو اس ستھیتی میں بھی ارنڈی تیل کا پریوک کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کی سکیل پر کافی سکھی رہتی ہے ڈرائی نیس بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ ڈینڈرف کی سمشہ ہے یا کوئی فنگل انفیکشن ہے تو ان سبھی سمشہوں میں ارنڈی کے تیل سے مساج کیجئے ان سبھی سمشہوں میں کافی فائدہ رہے گا اس کے علاوہ جن کو سٹریچ مارکس ہیں یا کسی بھی پرکار کے داغ ہیں تو اس میں بھی آپ ناریل کے تیل میں ارنڈی کا تیل ملا کر یوز کرنے سے یہ کافی جلدی اس سمشہ وہ ٹھیک کر سکتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ارنڈی کے تیل کا پریوک کر کے آپ پیمپلز یا محاسوں کی سمشہ سے بھی چھٹکارہ پا سکتے ہیں جن لوگوں کی سکن لوج ہو چکی ہے جھریاں سکن کے اوپر آ گئی ہیں تو اس ستھیتی میں بھی ارنڈی کا تیل استعمال کرنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے ارنڈی کے تیل کو ہم کپور کے ساتھ ملا کر بواسیر کی سمشہ یعنی پائلز کے ٹریٹمنٹ میں بھی اس کا یوج کیا جاتا ہے جن لوگوں کو گھٹیا روگ ہے آرثرائٹس کے سمشہ ہے اس ستھیتی میں بھی ارنڈی کے تیل کا استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو یہ سب فائدے ہوتے ہیں ارنڈی کے تیل کے اب ہم بات کریں کہ کیا کیا ساودھانیاں رکھنی ہیں تو سب سے پہلی اور سب سے جروری ساودھانی یہ ہے کہ جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کو ارنڈی کا تیل بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ارنڈی کا تیل استعمال کرنے سے لیبر پین کی سمشہ بڑھ جاتی ہے جب ڈیلیوری ہونے والی ہوتی ہے تو اس سمیں ارنڈی کے تیل سے مساج کرنے سے لیبر پین بڑھ جاتے ہیں اور جلدی ڈیلیوری ہو جاتی ہے لیکن جو پریگننٹ لیڈیز ہیں یدی وہ پہلے ہی ارنڈی کے تیل کا سیون کریں یا مساج کریں تو ایسا کرنے سے ان کا گرب پات بھی ہو سکتا ہے تو پریگنٹ لیڈیز کو ارنڈی کے تیل بلکل بھی پریوگ نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ چھوٹے بچے جن کی عمر وہ چھوٹی ہے ان کو ارنڈی کا تیلز کا سیون نہیں کرنا چاہیے ہاں ان کی مالس کر سکتے ہیں دھیرے دھیرے اس کے علاوہ جن لوگوں کو کسی بھی پرکار کی الرجی ہے تو اس ستھیتی میں بھی ارنڈی کے تیل کا استعمال نہ کریں یا جن لوگوں کو پیٹ میں اپینڈکس کی سمشیہ ہے یا اس میں سوجن آیا ہوا ہے یا اس میں مواد بن گئی ہے تو اس ستھیتی میں بھی ارنڈی کے تیل کا استعمال نہ کریں تو ان لوگوں کو کبھی بھی ارنڈی کے تیل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو ماترہ بہت کم رکھنی ہے صرف پانچ ایمل سے شروع کریں دھیرے دھیرے بڑھا کر کے دس ایمل تک لے کے جا سکتے ہیں لیکن شروعات میں سب سے کم ماترہ سے ہی شروعات کریں اگر ہم سائیڈ ایفیکس کے بات کریں تو سائیڈ ایفیکس میں دست یا الٹی لگ سکتی ہے یادی آپ ماترہ بہت زیادہ استعمال کریں یادی آپ کو کوئی بھی انکمفرٹیبل لگے تو آپ اس کا استعمال بند کر دیں یا آپ کو کسی اور میڈیکل سماندی تھی سمجھتا ہے کوئی سیریس بیماری ہے اس ستھیتی میں بھی دوکٹر کی صلاح کے بینا ارنڈی کا تیل یا کیسٹر اوئل استعمال نہ کریں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یادی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد